سپیکر صاحب میں ایک اہم بات ہاؤس کی نالج میں آپ کے ذریعے حکومت کی نالج ملانا چاہ رہا ہوں کہ فی الحال جو ہیدراباد کی عوام ہیں بالخصوص عقلیتی طبخہ جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ برس سیٹیفیکٹ کے اندر کافی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شافر حسنگار سپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ جو موقع دیا ہے میں آپ کو سیدھا سٹیٹ کو سن پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے حکومت کو میری کانسٹنسی یا خود پرے کے اندر آج وارٹر پولیشن بہت زیادہ ہے سر یعنی وارٹر لین کے اندر سیوریج لین مل گئی ہے سر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں سر جیسا امام بڑا ہے مولا کا چھلہ ہے کورما گڑا ہے تلاب کٹا ہے جھانگر نگر ہے ڈبل پورا ہے سنتوش نگر رین بزار سر سپیکر صاحب میں آپ کا تعدل سے شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اسی موقع پہ جب میں پہلی بار اس اہوان میں ٹھہر کر بات کر رہا ہوں یہاں پر میں میرے صدر بیرسٹر اصر الدین عویسی صاحب صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین اور آلی جناب اکبر الدین عویسی صاحب ایوان مخرینا کلین ملیس اتحاد المسلمین کا تعدل سے شکر گزار ہوں اور اس اہوان کے ذریعے سے نام پلی کی غیور عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ملیس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو نام پلی سے چھن کر اس اہوان میں بھیجا اسلام علیکم چوئیس نیوز خصوصی ریپورٹ میں آپ کا آخر مغرب ہے آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوئیس نیوز محمد محمود عزر کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ خصوصی ریپورٹ سپیکر صاحب میں ایک اہم بات ہاؤس کی نالج میں آپ کے ذریعے حکومت کی نالج میں لانا چاہ رہا ہوں کہ فی الحال جو ہیدر آباد کی عوام ہیں بالخصوص آقلیتی طبخہ جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ برس سیٹیفیکٹ کے اندر کافی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو مرکزی حکومت نئے نئے خوانین سی اے کے تعلق سے اور ان سی آر ان پی آر یہ تعلق سے حکومت عوام کے اندر ایک قوف کا ماحول پیدا کر رہی ہے اور یہاں پہ برس سیٹیفیکٹ کے لیے نئے نئے طریقے نکال کر ستایا جا رہا ہے ہماری اطلاع میں یہ بھی آیا ہے کہ گزشتہ میں تیس بتیس ہزار نام برس سیٹیفیکٹ کے جو پورٹل پہ تھے اس میں سے ڈیلٹ بھی کر دیئے جس کی سٹ انکوائری بھی کر رہی ہے تو ایک اہم مسئلہ ہے لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے لوگاں لینوں کے اندر ٹھہر رہے ہیں اپنا برس سیٹیفیکٹ نکالنے کے لیے درخواست ہیں دے کے اس مہنوں تک پھر رہے ہیں ان کا برس سیٹیفیکٹ نہیں مل رہا ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے چاہوں گا کہ اس کو صحیح کرا کر عوام کو جو برس سیٹیفیکٹ کے لیے تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے راحت پیدا کریں اس کے لیے سہولت پیدا کریں تاکہ عوام میں جو تشویش ہے وہ ختم ہو سکے شاہف اور حسنگار حونرپل سپیکر سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ جو موقع دیا ہے میں آپ کو سیدھا سٹیٹ کو سن پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے حکومت کو میری کانسٹنسی یا خود پرے کے اندر آج وارٹر پولوشن بہت زیادہ ہے سر یعنی وارٹر لائن کے اندر سیوریج لائن مل گئی ہے سر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں سر جیسا امام بڑا ہے مولا کا چھلہ ہے کورما گڑا ہے تلاب کٹا ہے جھانگر نگر ہے ڈبل پورا ہے سنتوش نگر رین بزار سر یہ تمام جگہ کے اوپر بلکل یہاں پہ وارٹر پولوشن کو درست کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ٹینڈر کا جو پرانا تھا اس کا آلریڈی امانٹ ختم ہو گیا اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں سر اور جو ایر ٹیک مشین جو وہکل ہوتا ہے سر وہ بھی برابر ایویلیبل نہیں ہے ابھی آپ دیکھئے کہ سارٹی کالونی ماننگ سٹارٹ کے پاس میں ایک بہت زیادہ کنٹینیس پارٹر فلو ہو رہا ہے سر سیور کا مگر وہاں پر ایر ٹیک مشین نہیں سپلائی کر سکرے ہیں کیوں بلے تو ایویلیبل نہیں ہے اس کا بھی ٹینڈر ختم ہو گیا تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر یہ تو بہت اسنشل ہے یہ بہت ضروری چیزیں اگر فرض کریے پانی اگر آپ ٹھیک سے نہیں پلائیں گے تو گورنمنٹ کی بھی بدلہ میں ہوں گے اور عوام بیمار ہو جائیں گی سر اسی لئے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے سیدھا یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزوں کے لیے آپ وارڈر پولوشن دیکھنا ضروری ہے اس میں جیسا بھی ہمارے پاس بہت چیزہ کہا ہے کہ ڈبل پورا بھی ہے سنتوشنگر ہے رین بزار ہے سر یہ بھی ایریے کے اندر پولوشن ہے ایک اور ایک سوال سر ابھی ہمارے پاس بستی دوا خانے ہر ڈیویجن میں کھلے سر مگر ڈاکٹر سے ایوالیبل نہیں ہے سر اس کے اوپر بھی توجہ کے ضرورت ہے میں مجھے یہ موقع دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوٹڈ دیکشا ماجز اسکنگر سپیکر صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اسی موقع پہ جب میں پہلی بار اس اہوان میں ٹھہر کر بات کر رہا ہوں یہاں پر میں میرے صدر بیرسٹر عصر الدین عویسی صاحب صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین اور آلی جناب اکبر الدین عویسی صاحب اہوان مخرینا کلین ملیس اتحاد المسلمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس اہوان کے ذریعے سے نامپلی کی غیور عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ملیس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو نامپلی سے چھن کر اس اہوان میں بھیجا سپیکر صاحب نامپلی حلقہ نہ ہی نامپلی کے غریب لوگوں کی ایک آس ہے مگر ریاست کے کئی لوگوں کے لیے ایک آس ہے وہاں پر اور وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ چار بڑے ہسپتال ہیں جیسے کہ نیلو فرچیرن ہسپٹل مہدی نواز جنگ کینسر ہسپٹل ایریا ہسپٹل نامپلی اور اسی کے ساتھ سروجنی تیوی آئی ہسپٹل اگر آپ ان چار سرکاری اداروں کو دیکھیں گے تو ان چار سرکاری اداروں میں ہر روز خریباً دس ہزار سے زائد غریب لوگ یہاں پہ میڈیکل فیسیلیٹیز کے لیے آتے ہیں اور ان چار اداروں کو اور مضبوط کرنا میرے ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے یہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ہر ایک تینوں یہ چاروں اداروں میں مینٹینس کی سخت ضرورت ہے نیلو فر ہسپٹل میں خاص طور سے ون پوائنٹ فائٹ ٹیسلا ایمار آئی سکینر کی بے انتہا ضرورت ہے ویسے ہی نامپلی ایریا ہسپٹل میں ہر ایک ادارے میں کئی ایکویپنٹس کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کے پاس ایک ڈیٹیل پلان ہے ایم این جے کینسر ہسپٹل ہے اور سروجنی دیوی آئی ہسپٹل میں خاص طور سے ایک آؤٹ پوسٹ اور وہاں کے سیکیریٹی کو ریوائم کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان چار اداروں پہ فوری طور پہ ایک میٹنگ بلائی جائیں اور ان چار اداروں کو اور بہتر کرنے کے لیے امیڈیٹ ایک میٹنگ کال کی جائیں اسی کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب آپ کی اجازت سے ایک واقعہ جو تیرہ نومبر دوہزار تیویس میں ریڈلز علاقے میں ہوا تھا جہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے ایک جگہ کے دس لوگ شہید ہو گئے تھے دس لوگ فوت ہو گئے تھے اور اس وقت کے منسٹر منسٹر انچار صاحب اور ایم ایڈیو منسٹر جو تھے وہ یہاں پہ کیٹی رامروس صاحب آکے وہاں پہ پانچ لاکھ روپے کا ان کو ایکس گریشیا آناؤنس کیا گیا تھا جو ابھی تک نہیں دیا گیا ان ایکس گریشیا کے لیے بھی آپ کے طرف سے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ امیڈیٹ طور پر ان دس لوگوں کو ایکس گریشیا فوری طور پر دیا جائے اور ان ہسپیٹل اداروں پر فوری طور پر ایک میٹنگ کال فور کرتے ہوئے ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے شکریہ ہاں دیکشا ہونربل میمبر ماجد حسین صاحب جو بولے نوٹ کر دی اس خصوصی ریپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا اب چوئیس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمد حضر کو اجازت دیجے